تو اس عید کے لئے اس سے پرفیکٹ میٹھا ہو ہی نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دے سکھانے یوٹیوب چینل سے تو آج میں آپ لوگ کے لئے لائیوں بہت زبردست اور یونیک سی ریسپی دو سے تین چیزوں سے آج ہم یہ میٹھا تیار کریں گے یقین جانے یہ اتنا زبردست اور کم خرج میں یہ میٹھا بن کے تیار ہوتا ہے لازمی آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنے تھا کہ آپ اس طرح سے میٹھی عید کے لئے یہ میٹھی سی ریسپی بنا کے تیار کر سکیں تو اس دفعہ انشاءاللہ آپ سویہ بھول جائیں گے جب آپ یہ میٹھا ترائی کریں گے جی تو بسکٹ سے میٹھا بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ چولے پہ میں نے پین چڑھا لی ابھی ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 دودھ ہم اس میں آدھا کلو شامل کر رہے ہیں اور فل فیٹ دودھ لینے ہم نے دودھ کو ہم اچھے سے بوائل کر لیں گے آدھا کلو دودھ میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے بچا لیا تھا اس میں ہم کسٹڈ پورڈر کو مکس کر لیں گے ابھی ہم اس میں وانیلا کسٹڈ پورڈر شامل کر رہے ہیں اس میں شامل کروں گی دو سے آڑائی چمچ اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو میں وانیلا لے رہی ہوں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا سے مکس کرنے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس کوئی بھی گھٹلی نہ رہے جی ماشاءاللہ دودھ میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے چار ٹیبل سپون کے قریب چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جائے زیادہ کر سکتے ہیں تو چینی شامل کرنے کے بعد تقریباً ہم چار سے پانچ منٹ تک دودھ کو اچھے سے پکا لیں گے چینی شامل کرنے کے بعد تین سے چار چھٹکی کے قریب اس میں میں سبز علاچی کا پوڈر شامل کر دوں گی اگر آپ کے پاس سبز علاچی نہیں ہے تو آپ سبز علاچی لے کے اسے تھوڑا سا توڑ کے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے تو بہترین فلیور کے لیے ہم اس میں وانیلا ایسنس شامل کریں گے تقریباً اگر آپ کے پاس ہے تو آپ شامل کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں چینی کے بعد دودھ کی مہنچے سے پکائی کر لیا ہے جو دودھ کے اندر پانی ہوتا ہے وہ اچھے سے ہم نے خشک کر لیا ہے ابھی یہاں پہ ہم نے جو مکس کر کے رکھا ہے کسٹرڈ پاورڈر اس کو اچھے سے دوبارہ ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے کیونکہ نیچے کسٹرڈ پاورڈر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے ابھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرڈ پاورڈر شامل کریں گے ایک دم سے ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح سے گھٹلیاں بن جائیں گی اور آنچ ہم نے بلکل سلو کر دیا جب بھی آپ کسٹرڈ شامل کریں آنچ آپ نے بلکل سلو کر دینی ہے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے اور تین سے چار منٹ تک اچھے سے ہم کسٹرڈ کو پکا لیں گے جی تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بھی کوئی گھٹلی کوئی لمس بغیرہ نہیں ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے جی تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور کسٹرڈ کو ہم نے اچھے سے پکا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہونی چاہیے نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ یہ بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے جب ہم اس کو تھنڈا کریں گے باقی بھی ہم اس کے ساتھ پرسز کریں گے تو بلکل یہ تھک ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم چولے کو بند کر دیں گے اور کسٹرڈ کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے جی تو کسٹرڈ کو ڈش اوٹ کرنے کے لیے اس طرح کا برطن ہونا چاہیے تھوڑا سا یہ برطن چوڑا ہونا چاہیے تو یہاں پر میں نے لے لی ہیں لیمن بسکٹ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ شامل کر سکتے ہیں تو آپ کو شش کریں بغیر کریم کے آپ بسکٹ شامل کریں تو اس ٹائم میرے پاس بغیر کریم کے نہیں تھے تو میں اس طرح سے یہ کریم والے شامل کر رہے ہوں تو اس طرح کر کے ہم انہیں سیٹ کر لیں گے باقی کی جو سائیڈ پہ جگہ بچتی ہے آپ اس طرح سے توڑ کے بھی لگا سکتے ہیں جی اس طرح سے سارے بسکٹ میں نے سیٹ کر لیا جو سائیڈ پہ جگہ بچتی ہے اس طرح سے آپ توڑ کے لگا سکتے ہیں جی تو ایک سیٹ پہ جو ہم نے کسٹڈ بنا گے رکھا تھا اس طرح سے سارے بسکٹوں کے اوپر ہم اچھے سے پور کر دیں گے اور اس کسٹڈ کو آپ نے تھنڈا نہیں کرنا باس اس طرح سے گرم گرم ہم شامل کر دیں گے اس طرح سے ایک لیئر ہم لگائیں گے پھر دوبارہ ہم اسی طرح سے ہم دوبارہ اس طرح سے ہم لیئر لگا لیں گے اس طرح سے ہم دوسری لیئر لگا لیں گے اور تھوڑے سے ہم اس طرح سے پستہ اور بادام باریک کٹے ہوئے یہ شامل کر دیں گے آپ کو جو ڈرائی فروٹ اچھا لگتے آپ شامل کر سکتے ہیں سیم پہلے کہ ہم اس طرح سے سارے بسکٹ کور کر دیں گے ابھی ہم اس کی اوپر پستہ اور بادام کٹے ہوئے شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کریم بھی لگا سکتے ہیں اچھے سے گانش کریں گے اور اس کو ہم تقریباً آدھا گھنٹہ بائی سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے روم ٹمپریچر پہ اس کے بعد ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے تو دو گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو جی دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ میٹھا بن کے تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ میٹھا بن کے تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو اس طرح سے پلیٹ میں سرف کر لیں گے اب ماشاءاللہ اس کی لک چیک کریں تو یقین جانے یہ اتنا زبردست اور اتنا مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی کم خرچ میں آپ یہ ریسپی بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور بالکل کم ٹائم میں جب بھی آپ کا کچھ ٹھنڈا میٹھا کھانے کو دل کریں تو آپ یہ زبردستی ریسپی بنا کے ضرور ٹرائی کریں اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہارنے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ